السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو مالک لمیزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کریں آج کے انوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں رب زلجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ میں جو اسلام کا مکمل ذابطہ حیات قرآن کی روشنی میں آپ نے عطا فرمایا ہے اس حوالے سے کچھ پائنٹ صاحب کے سامنے جو موجودہ دور میں جن سے ہم دور ہو چکے ہیں وہ میں نے بیان کرنے ہیں یہ عنوان اتنا طویل ہے اتنا مفصل ہے کہ اگر اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے تو وہ کم ہے ادھوری ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو بھی اگر بیان کیا جائے چونکہ آپ کی زندگی کا ہر ہر پہلو وہ ہمارے لیے سرات مستقیم ہے اور قرآن پاک کی ہر ہر آیت بلکہ ہر ہر لفظ ہماری زندگی کو سوارنے کے لیے بہترین مشہ لے راہ ہے تو یہ تیس میرٹ میں تو بیان کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ کچھ وہ چیزیں جو آپ از رات کے سامنے رکھی جائیں جو ہماری کمزوریاں ہیں جن کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی جس وجہ سے آج کا مسلمان زوال کی طرف جا رہا ہے اور دن بہ دن غیر ترقی کرتا جا رہا ہے اور آج کا جو ہمارا مسلمان ہے یہ دن بہ دن پستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے جو بوقتِ نکاح خطبہ کی صورت میں یا بوقتِ نزہ یا سین شریف پڑھ کر بتایا جائے اور باقی زندگی کے معاملات میں دسترخان پر جورب کی بچی ہوئی ہڈیوں پر گزارا کیا جائے تو ہمیں ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایسے اسلام کی ضرورت ہے جو مکمل ذابطہ حیات قرآن و عدیث کے مطابق ہے جو ایسے انسٹیٹیوٹ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسٹیٹیوٹ جس کا نام شفا کا چبوت رہا جہاں پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زانوے تلمس ہونے والے جیت صحابہ اکرام تھے انہوں نے جو اسلام حضورت سے لیا انہوں نے جو لاریب کلام سے سیکھا پھر وہ امت کو دیا ایسے اسلام کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے اور ایسے اسلام کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے سامینِ محترم زندگی کے ہر ہر شعبے میں اسلام نے میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کی آداب بتائے آپ نے سونے کی آداب بتائے چلنے کی آداب بتائے آپ نے جوتا پہننے کی آداب بتائے اچھی بری چیز اس کی پہچان بتائی یعنی کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام نے ہمیں یہ عطا فرما دیا ہے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کس کس پہلو کو جاگر کیا جائے زندگیاں ختم ہو گئی اور کلم ٹوٹ گئے تیرے عصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا سارے درخت کلمیں بن جائے اور سارے سمندر شاہی بن جائے عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ لکھنا شروع کر دیں یہ کلمیں ختم ہو جائیں گی یہ شاہیاں ختم ہو جائیں گی سیرت مصطفیٰ کا پہلو ختم نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا میرے صحابہ رستوں میں بیٹھنے سے گریز کیا کرو کیا فرمایا رستوں میں بیٹھنے سے گریز کیا کرو تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ کملی والے آقا ہم وہاں پر محفلیں سجاتے ہیں اور ہمیں تھوڑا ہمارا اچھا وقت گزر جاتا ہے یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی محفلوں کو وہاں سے برخواست کر دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم کسی بھی جگہ پر بیٹھ جاتے ہو تھکاوٹ کی وجہ سے کیا کوئی بھی تم عمل کرتے ہو رستوں میں بیٹھنا ہی پڑ جاتا ہے تو راستے میں بیٹھتے ہوئے رستے کا حق ضرور ادا کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے کا حق کیا ہے جو ہم ادا کریں دیکھیں اسلام کا حسن میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق یہ ہے کہ جب تم رستے میں بیٹھو تو پھر اپنی نظروں کو جھکا لیا کر اور رستے میں سے گزرنے والے کے سلام کا جواب دے دیا کرو اور تکلیف دے چیز کبھی رستے میں آ جائے اسے سائٹ پہ کر دیا کرو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام سکھا رہے ہیں بیٹھو لیکن اس کا حق ادا کرو اور برائی سے روکنا شروع کر دو نیکی کا حکم دینا شروع کر دو پھر تو جائز ہے لیکن موجودہ دور میں کون ایسا شخص ہے کہ جس کی نظریں بازاروں سے گزرتے ہوئے رستوں میں بیٹھتے ہوئے جھکی ہوئی ہیں یعنی ساری رات اگر ایک محفل ہو شاعر جو نادخاں ہے وہ کسی شاعر کا کوئی شعر پڑے کالیاں ذلفاں والا دکھی دلان دا سہارا یا حضور کی مدہ سرائی میں کوئی بھی کلام کوئی پڑتا ہے جھوم جھوم کر اشاق جواب دیتے ہیں کہ ہماری تو زندگیاں ہی حضور کے ناموس پر قربان ہیں اور ہماری تو جناب نسل حضور کی ذات پر قربان ہو جائے تو وہ جو رات کو جھوم جھوم کر نات پڑنے والا بازاروں میں بیٹھ کر اپنی نظروں کو جھکا نہ سکے بازاروں میں بیٹھ کر اس کی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا جنازہ نکل آئے اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں اس کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں اس کے شر سے مسلمان محفوظ نہیں تو وہ یاد رکھے کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے یہ وفا نہیں کر رہا یہ اس نبی کے ساتھ بے وفائی اور غداری کر رہا ہے ہم جب سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ وفا کرنے کے بجائے بے وفائی میں لگ پڑے ہیں اور غداری میں لگ پڑے ہیں دیکھیں اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے نا جانے ان جانے میں گناہ ہو جاتا ہے حضور نے خود فرمایا ہے کہ میری امت کی جو شفاعت ہے میری امت کے کبیرہ گناہوں والے کے لیے ہے تو گناہگار کو تو معافی مل سکتی ہے غدار کو معافی نہیں مل سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کے دین کے ساتھ اگر کوئی غداری کرے گا وہ غداری صرف اس پہلو میں مت لیا کریں کوئی دین سے دور ہے نہیں زندگی کے ہر پہلو میں جو صیرت سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کے صحابہ نے بتائی ہے اس کے برقس جو بھی چلے گا وہ غداری ہے دین سے یہ بے وفائی ہے اب جو حضور کی یہ حدیثِ مبارکہ میں نے سنا دی ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رستوں میں بیٹھ کر اپنی نظروں کو جکا لیتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو رستوں میں بیٹھ کر برائی سے روکتے ہیں بلکہ ان کے سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس برائی کا حصہ بن جاتے ہیں وہ روکتے نہیں ہیں ان کے سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو مزاک میں لے لیتے ہیں اور ستم بالا ہے ستم یہ ہے کہ دین سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں میں اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں جیسے مارکیٹ ہے جیسے ہمارکیٹ ہے میرا اور آپ کا ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ رزاق کون ہے دکاندار گاہک نہیں گاہک اللہ تعالیٰ اچھا آواز آستا آئی نا تو میں سمجھوں کہ دکاندار یا گاہک کہہ رہے ہیں اگر ایک کریانہ سٹور ہے نا اس کے سامنے دوسرا کریانہ سٹور کھل جائے اسے پہلے ہی تکلیفیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اوہو دیکھا نا جی میرے دکان کے سامنے اس نے آگے کر رہا اس نے پتا بھی ہے پھر بھی جناب اس کریانہ سٹور پائے تو یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ دین ہمارے آقا کریم کا دین ہے رزق دینے والی ذات وہ بیٹھی ہے اور تیرے سامنے ہزاروں کریانہ سٹور کھل جائے تو گاہک پر اور اس کی دکانداری کی وجہ سے پریشان نہ ہو بیٹھ جا کہ جو اللہ اسے رزق دے رہا ہے وہ تجھے بھی عطا فرما دے گا تو جب دین سے دوری ہو جائے گی جب دین سے دین کو پڑا نہیں جائے گا دوری تو تب ہوگی نا تو جب یہ دوریاں ہو جائیں گی تو ہم گاہک کو رزاق سمننا شروع کر دیں گے اور وہ وحدہ علم یزل ذات اس سے دور ہو جائیں گے تو سامین محترم دین سے دوری اگر کوئی نہیں چاہتا اسے چاہیے کہ وہ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑے میں دین کا لبادہ اڑوں اور میں اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان بھی کہوں لیکن میرے سر سے میرا مسلمان بھائی محفوظ نہ ہو تو یاد اکھیں کہ ایسے لبادے کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام نے استعمائی طور پر بھی مکمل ایک ذابطہ حیات انسان کو دیا انفرادی طور پر بھی اسلام نے مکمل ذابطہ حیات انسان کو دیا یعنی جو ہمارے سوسائٹی میں رہنے کے طریقے یہ بھی اسلام نے سکھائے اور جو ہم نے انفرادی طور پر زندگیاں گزارنی ہے یہ بھی اسلام نے سکھائے اسلام نے بتایا آپ معاشرے میں رہتے ہیں آپ پر آپ کے پڑوس کا حق ہے آپ پر یہ بھی حق ہے کہ جب آپ کی مارکیٹ میں ایک دکان موجود ہے آپ اس کو چھوڑ کر دور جا رہے ہیں آپ اس کو چھوڑ کر دور جا رہے ہیں اور وہاں سے چیز خریدتے ہیں یہ جو آپ کے پڑوس میں بیٹھنے والا ہے جس نے کاروبار وہاں پر کھولا ہے جب اس سے آپ کنارہ کشی اختیار کر کے دوسرے کے پاس جا رہے ہیں آپ حق مار رہے ہیں اس کا یہ بھی ہاتھ کہہ لیکن ہم لوگ اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ چلو مرکز زلیاں نان اتھو اگنی ایسا ادھر جو بیٹھا ہوا ہے اس کا قصور کیا ہے اگر اس میں کوئی کمی کوتائی ہے تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے نا اگر اس کی چیزوں میں اس کی کوالٹی میں فرق ہے اس کی کوانٹیٹی میں فرق ہے اصلاح کی جا سکتی ہے لیکن ہم نے جو اسلام نے بتایا کہ پڑوس کے حقوق ہم نے یہ سوچا کہ پڑوس اسے کہا جاتا ہے جس کی دیوار تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ جڑ جائے وہ پڑوس ہو جاتا ہے بابا ایسے نہیں ہے بلکہ تمہارے قرب و جوار میں چالیس گھر ادھر چالیس گھر ادھر یہ سارے پڑوس کے زمرے میں آتے ہیں زمرے میں آتے ہیں اور جو مارکیگ ہے وہاں پر بیٹھنے والا کاروبار کرنے والا یہ بھی سارے تمہارے پڑوس کے حق میں آتے ہیں تمہارے محلے کی مسجد ہے یہ بھی اسی حق میں آتی ہے تو کتنے لوگ اس کو پورا کر رہے ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوسائیٹی میں رہنے کے لیے جو ذابطہ حیات بتائے ان پر عمل کرنا ہوگا انفرادی طور پر ایک انسان گھر میں رہتا ہے اسے بتایا کہ تمہاری امہ کا یہ حق ہے اور تمہارے اببہ کا یہ حق ہے ان کو پورے کرو پھر تمہاری بیوی ہے اس کا بھی حق ہے اور تمہاری اولاد ہے اس کا بھی حق ہے ان کے نان نفقے کا بندوبس ان کی اچھی تربیت کا بندوبس انفرادی طور پر اسلام نے یہ ہمیں سکھائے نہ ہم نے انفرادی طور پر اسلام کو لیا نہ ہم نے استعمائی طور پر اسلام کو لیا نہ ہم نے اسلام کی سٹڈی کی ڈیپ لی جا کر اور ہم کیا ہیں مسلمان کیا ہیں میں تو ایسے مسلمانوں میں کہتا ہوں عجیب و غریب قسم کے مسلمان ہیں یہ جو مسلمان ہیں میں مجھ سمیت یہ عجیب و غریب قسم کے مسلمان ہیں ان کی کوئی تھیوری کوئی ان کا فلسفہ میں ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے کوئی نہیں سمجھاتا اس لیے اور پھر میں عرض کر رہا ہوں ہمارے گھروں کی علماریوں میں جب ڈائیجسٹ اور ہمارے گھروں میں لگنے والی سکرین پر اسلامی چینلز کے بجائے انڈیل چینلز لگیں اور ہماری جوان بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل آ جائیں اور ہمارے جوان بچوں کے جو نوی دسویں کے بچے ان کی ہاتھوں میں جب موبائل آ جائے تو سمجھ لیں کہ بربادی کی جو پہلی اینٹ ہے وہ آپ لوگوں نے رکھی ہے ہم نے رکھی ہے والدین نے رکھ دی ہے اب وہ پشتانے کی انہیں ضرورت نہیں ہے کے برائی کے لیے انہوں نے اپنی اولاد کو آمادہ کر لیا ہے آپ نے نوی دسویں کے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے اور پھر آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سنتا کیوں نہیں ہے اس کے ہاتھ میں جب ایک ایسی پروڈکٹ آ چکی ہے کہ جو سیکنڈوں میں بیٹھ کر دنیا جہان کے کرتود وہ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ لیتا ہے آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اولاد نافرمان کیوں ہو گئی ہے تو حضر صاحب جو آپ نے کمایا تھا اس کو ایسی چیز لا کے دے دی ہے دیکھیں باپ کو نہیں پتا کہ میری بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے بھائی کو نہیں پتا میری بہن کے ہاتھ میں موبائل ہے اببہ کو نہیں پتا کہ دسویں میں پڑھنے والے میرے بچے کے ہاتھ میں کیا ہے کون سا موبائل آ رہا ہے یہ کہا جاتا ہے کون سا دوستوں کی سنگت میں بیٹھتا ہے یہ کرتا کیا ہے یا تو وہ اببہ جی کہلانے کے لائق نہیں ہے اور اگر اببہ جی کہلانے کے لائق ہیں تو پہلے دن سے انہیں ایسا لیٹریشر لا کر دیں کہ پھر اولاد کو پتا ہو کہ یہ جو میرا اببہ جی آ رہے ہیں نا ان کے چیرے کو اگر میں ہس کر دیکھوں گا خوشی سے دیکھوں گا مجھے مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا لیکن جب ہماری علماریوں سے اور ہمارے سیکولرزم کی طرف بڑھتے ہوئے رجان سے ہماری اولادوں کے آتھوں سے اسلامی لیٹریچر نکل جائے گا پھر پشتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 ہمارے اندر بہت زیادہ کمیاں اور کوتائیاں موجود ہیں میں یہ عنوان تیار کر رہا تھا میرے ذہن میں یہ کل پر سونا ہماری مسجد میں موبائل بجا ہمارے اچھے پڑھے لکھے ساتھی انہوں نے روک دیا پہلے بھی بجا پھر روکا تقریبا تین دفعہ ایسا ہو چکا ہے وہ ہمیں بھی کہتے ہیں ہم نے ممبر سے کہا مسلح سے کہا سامنے پوسٹر لگایا موبائل فون بند کریں تو میں نے ان سے یہ ارز کی تھی یہ تو موبائل کا مسئلہ ہے میں شرعی مسئلے بتاتا ہوں تو یہ ایسے عجیب و غریب مسلمان ہیں ان پر عمل نہیں کرتے تو آپ ان سے کیا امیدیں لگا کر بیٹھے موبائل فون کے عمل کر لیں گے آپ اچھا پھر موبائل بجتا ہے بہرحال اسلام نے جو ہمیں تبلیغ کی ہے سمجھانے کا جو طریقہ بتایا اس میں بھی فرق ہونا چاہیے ایک تو موبائل کی آواز بجی نماز خراب ہو گئی اور دوسرا آپ تبلیغ کرنے کے لئے اٹھے اور آپ نے اتنا شور ڈالا کہ پوری مسئل جو ہے وہ آپ کے غصے کوئی دیکھتی رہی اور اپنی عزتیں بچاتی رہی یہ طریقہ جلا کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کی مرضی اس سے روشنی لے جائیں یا نہ لے کے جائیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا میری اور آپ کی امہ جان آپ کے گھر کے باہر ایک تبلیغ ایک وائز آ کر وہ دین کا کام کر رہا تھا امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے پیغام بیجا کہ گھروں میں کوئی بیمار بھی ہوتا ہے اور تمہاری آواز سے کوئی ڈسٹرب ہو سکتا ہے کام بڑا اچھا تھا لیکن اچھے کام کو بھی کرنے کے کچھ انداز ہمیں اسلام نے بتائیں وہ باہر سے روکنا تھا تو اس کا اچھا طریقہ ہمیں اسلام نے بتایا وہ میں اگلی حدیث میں بتا دیتا ہوں ایک دفعہ روکا تو وہ بندہ نہیں روکا دوسری دفعہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پیغام بیجا وہ نہیں روکا آپ نے امیر المومنین عدرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کو پیغام بیجا سنتا نہیں ہے اسے روکیں امیر المومنین نے بھی آ کر اسے روکا اس نے کچھ عرصہ بریک لگائی اس نے پھر نہیں سنا تو امیر المومنین کو کون روکیں انہیں دنڈا آدمے لیا نہ اس کی پٹائی کر دی جاتی دنڈے سے جا کر اس کی پٹائی کی تجھے سمجھ نہیں آتی رسول اللہ کے چرنوں میں بیٹھنے والا صحابی بھی سمجھ رہا ہے اور صحابی بھی کوئی عمر بن خطاب سمجھ رہا ہے حیاء نہیں آتی دنڈا لے کر سر سے لے کر پہو تک اس کی پھینٹی لگا دیا آپ نے فرمایا ایسی تبلیغ جو دوسروں کو تکلیف دے رہی ہو جس کی آواز مسجد نبی شریف یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو مسجد میں ایک بدو آیا عرابی آیا اس نے آ کر مسجد میں بشاب کرنا شروع کر دیا کیا کیا کتنا برا عمل تھا مسجد میں بشاب ہو رہا ہے صحابہ کرام مارنے کے لیے دوڑے جذباتی بھی تھے روکنے کے لیے دوڑے یہ کیا کر رہا ہے مسجد جو پاکیزہ جگہ ہے وہاں پر پشاب کر رہا ہے اسے روکا جائے سید عالم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے دین نے اس کی اجازت نہیں دی آپ نے فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ خبردار کرنے دو اس کو جو کرتا ہے وہ پشاب کر کے چلا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 حضور نے پھر صحابہ کرام کو فرما صحابہ جاؤ جا کر پانی کے ڈول لے کیا ہو ہم اپنے ہاتھوں سے اس بدو کا بشاب صاف کریں گے اب بتائیں بشاب کرنا بڑی بات ہے موبائل بچ جانا بڑی بات ہے اس لیے ہر ایک کو چاہیے اسلام کے مطابق عمل کرے یعنی میں کہہ رہا ہوں نا میں بتا بتا کر تھک گیا ہوں تو دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے عطا فرما ہے اس دین کے مطابق کسی کی تبلیغ کی جائے کسی کے ذہن میں بات کو اتارا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جو آپ نے اس بدو کے ساتھ کیا اس نے دیکھا یہ کتنا پیارا تو یہ ہے ہمارا دین لیکن آپ لوگوں کو بار بار بھی رمضان شریف نہیں بلکہ بہت عرصے سے بتا رہوں عمل آپ لوگ بھی نہیں کر رہے شریف مسائل ہو میں آپ سے پہلے عرص کر رہا ہوں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کے احکامات کے مطابق ہوتی ہے لیکن عمل زیرو ہے اس لیے مسجد میں آتے ہوئے آپ لوگ احتیاط کیا کریں اپنے موبائل فون جو ہیں وہ بند کر دیا کریں تو اللہ تعالی ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے ہر جگہ پر اسلام کے خلاف عمل کیا ہے اور ہم نے فرقہ واریت اسلام کے اندر دالی ہے خود دالی ہے آپ بزار میں اگر شروع ہو ایک نکر پر مسجد نظر آئے گی آپ کو مسجد پر لکھا ہوگا جامعہ مسجد ہنفیہ غوثیہ رزویہ مسلح کے بریلوی کہ وہ نظر آئے گا بزار کے درمیان میں جائیں ایک اور مسجد نظر آئے گی وہاں پر لکھا ہوا ہوگا یہ سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر لکھا ہوگا جامعہ مسجد انوار التحید مسلح کے اہل حدیث آگے امام بھارگاہ آ جائے گی لکھا ہوگا قصر ابو طالب یا امام موسیٰ قاظم امام بھارگاہ لکھا ہوگا اہل تشیق اور پھر آگے چلے جائیں لکھا ہوگا جامعہ مسجد عمر بن خطاب مسلح دیوبند مساجد کو اٹھائیں امام بھارگاہ کو اٹھائیں جہاں پر دین کی ترویز ہو رہی ہے وہاں پر مسجدوں کے نام مسلح پر رکھے جائے ہیں کسی دکان پر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ اہل حدیث کریانہ سٹور دیوبند دیری ملک شاپ یا بریل وی ٹیلر شاپ یہ کبھی پڑھا آپ نے مسجد میں آتے ہوئے ایک شخص نے سوچا کہ یہ ہمارے مسجد کی مسجد ہے نہیں نہیں اس میں تو نماز نہیں پڑھ نہیں وہ چلا گیا لیکن اس نے پانچ کلو چینی لینے کے لیے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ چینی بیجنے والا حدیث ہے کہ نہیں یہ دودھ بیجنے والا شیعہ تو نہیں ہے کہیں پر یہ چیز تو کبھی نہیں ہم نے دیکھی اچھا ہم نے دیکھا ہے جہاں سے پیسہ آتا ہے وہاں پر دین کو رکھنا ہی نہیں ہے کاروبار میں جب فائدہ ہو رہا ہے نہ شیعہ دیکھنا ہے نہ دیوبندی دیکھنا ہے نہ بریلوی دیکھنا ہے نہ ایل حدیث دیکھنا ہے لیکن جہاں سے اسلام کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے وہاں پر ہم نے اپنے دیکھ دیکھ اینٹ کی مساجدیں بنا رکھی ہیں آپ لوگ بڑے مبارک بات کے مستحق ہیں اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے میرے ذہن کو مسلکی تعصف سے بالات رکھا ہوا ہے اور میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں ہر مسلک کا آکر مجھے سنتا بھی ہے اور ہم سے محبت بھی کرتا ہے اصلا کوئی کروانا چاہتا ہے تو ہم کر رہے ہیں ہم نے کاروبار میں کبھی نہیں دیکھا اللہ کے گھروں میں ہم نے اشتلافات کو رکھا ہے ہم نے یہاں پر آکر مسلکی تعصف کو رکھا ہے لوگوں جن مساجد میں جن عبادت گاہوں میں دین کے خلاف نفرتیں گھولی جا رہی ہیں اسلام کا مزاق اڑایا جا رہا ہو یاد رکھیں پھر وہ مساجد عبادت گاہیں نہیں ہوا کرتی وہ پھر مسلک کی عبادت گاہ ہوتی ہے لیکن جو شریعت محمد مصطفیٰ میں مسجد اس کا حکم ہے وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کسی مسلک کے زیرے سایا نہیں ہوتی مسجد میں وہی قرآن پڑھا جاتا ہے جو چودہ سو سال پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ 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 مسجد میں وہی دین بیان کیا جائے گا جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ کے انسٹی میں میں بیٹھ کر پڑھا یا تھا وہی دین بیان کیا جائے گا جو ان سٹوڈنٹس نے دین کو پڑھا جن سٹوڈنٹس میں سید ابو بکر پاک جیسے جید سکالر موجود ہوا کر دیت میری باتیں غلط ہیں غلط ہوں تو مجھے روک دی جی گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی دو